بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو سکھانے جا رہی ہوں جببہ بنانے کا طریقہ یہ جببہ میں بنانے جا رہی ہوں چھے سے آٹھ سال کے بچے کے ماں کا تو اس کے لئے میں نے سوا میٹر کپڑا لیا ہے اور عرض اس کا کافی ہے کافی بڑا ہے تو یہ دیکھیں لمبائی میں میں یہ لے رہی ہوں 38 انچ اور ڈبل فولڈ کر کے چڑھائی اس کی بن رہی ہے 21 انچ ٹوٹل یعنی کہ یہ 42 انچ کپڑا تھا ڈبل یہ 21 انچ بن گیا اب اس کو ہم ڈبل فولڈ کرنے کے بعد مزید ڈبل کریں گے اور اوپر سے تیرے کا نشان رکھیں گے تیرہ ہم نے رکھنا ہے اس کا 12 انچ تو ہم 13 انچ پہ رکھ کر اس کا نشان لگائیں گے یعنی 1 انچ بڑھا لیں گے سلائی کا ہم نے مارجن رکھنا ہے اب ہم نے آرم ہول جو ہے وہ ساڑھے سات انچ رکھنا ہے تو ساڑھے سات انچ پہ میں نے یہ آرم ہول کا نشان رکھا 15 انچ ہمیں سینہ چاہیے ہے تو ہم 1 انچ بڑھا لیں گے یعنی سلائی کا مارجن ہم نے رکھتے ہوئے اس کو نشان لگانا ہے یہ 16 انچ پہ ہم نشان لگائیں گے ٹھیک ہے آرم ہول کی ہم یہاں سے گولائی میں شیپ دے لیں گے اب یہاں سے سینے سے ہم نے نشان لگاتے ہوئے ترچھی لائن نیچے تک لے جانی ہے اس کو اے شیپ نہیں ہم نے دینی ہے اے شیپ جو ہے وہ لڑکیوں کی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جو ہے تھوڑا سا اے شیپ سے ہٹ کر یعنی کہ تھوڑا گولائی میں نیچے سے رکھنا ہے اب ہم کٹ کر لیں گے اس کو کندے سے ہم ترچھا نشان لگا کر کٹ لیں گے اب فرنٹ اور پیک کو ہم نے الگ کرنا ہے اب ہم فرنٹ کے آرم ہول کی ڈیپ کٹنگ کریں گے یہ آپ ہلکا سا ڈیپ نشان لگا کر یہاں سے کٹ لیں اور فرنٹ ہی سے آپ نے دوبارہ یہاں سے کندے کی ترچھی کٹنگ کرنی ہے مزید اب ہم فرنٹ کی جو نک ہے اس کی ڈیپ تھ جو ہے میں نے ساڑھے تین انچ رکھی ہے اور تین انچ میں نے اس کی وٹھ رکھی ہے یہاں سے ہم گولائی کی شیپ دے کر اس کو کٹ لیں گے فرنٹ کی پٹی لگانے کے لیے ہم نے سات انچ گہرہ کٹ لگا لینا ہے فرنٹ سے یہ ہم نے بلکل مٹ سے لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد جہاں پہ ہمارا کٹ ہتم ہو رہا ہے وہاں سے ہم ہلکا سا یہ اس طرح سے کٹ لگا لیں گے مزید یہ بازو کے لیے میں نے پیس لیا ہے اس کو ہم نے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور ساڑھے سات انچ یہ بن رہا ہے چوڑائی میں اور لمبائی میں یہ ساڑھے سولہ انچ ہے آرم ہول کا ہم پہلے نشان لگا لیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کا ترچہ نشان لگانا ہے یعنی نیچے سے ہم نے ڈھائی انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے اوپر سے ہم نے اس کو کم کرتے جانا ہے اور فرنٹ سے ہوتے ہوئے ہم نے فالتو کپڑا جو ہے وہ کٹ لینا ہے اب جو فرنٹ کی آرم ہول ہے اس کو ہم نے مزید جو ہے گہرا کرنا ہے یہ جسٹ میں نے دو پیس لینے ہے چونکہ یہ دو بازو ہیں ایک دائیں اور بائیں دونوں کا ہم نے یہ فرنٹ سے کٹ کر لینا ہے مزید گہرا کر لینا ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے اب ہم نے جو فرنٹ کی پٹی لگانی ہے یہ دیکھئے میں نے یہ لی ہے تقریباً سوہ انچ ہے چوڑائی میں یہ سوہ انچ اور لمبائی میں یہ ہے یہ ساڑھے نو انچ تقریباً اور یہ نیچے والی پٹی ہے یہ میں نے ٹوٹل لی ہے آٹھ انچ اور چوڑائی میں یہ تقریباً اب جو اوپر والی پٹی ہے یعنی کہ جو سامنے نظر آتی ہیں ہم اس کا اس طرح سے نشان لگائیں گے یہاں سے ہم نے تھوڑا سا کٹ کر کے نیچے ہم نے تھوڑا سا اس کو ترچھا کر لینا ہے یہ جسٹ اوپر والی تھی اب دوسری جو نیچے والی پٹی ہے ہم نے اس کو اس کے اوپوزٹ رکھنا ہے یعنی کہ دونوں کو یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس کے ساتھ رکھ کر اس کو کاٹ لینا ہے دونوں کو میں نے ایک جیسا کاٹ لیا ہے لیکن لمبائی اور چڑائی کا حساب ان کا ڈیفرنٹ ہے اب ہم ان دونوں پٹیوں کو بلکل سیم طریقے سے ہی کپڑے پر چسپا کر لیں گے کپڑے کو ہم نے بیک کی طرف موٹتے ہوئے اس طریقے ساتھ اس کی تیب بٹھا لینی ہے اور دوسری سائیڈ سے ہم نے ہاف انچ جو ہے بکرم سے کپڑا بڑھا کر کاٹ لینا ہے اب ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھ کر یہاں سے سلائل لگانی ہے یہ دیکھئے اس جگہ سے ہم نے سلائل لگانی ہے یہ دیکھئے ہم نے سلائل لگا لی اور فالتو کپڑا ہم نے اب کاٹ لینا ہے اور یہاں سے کونے سے ہم نے ہلکا سا کٹ لگانا ہے اور اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کر کے ہم اس کو اس طریقے کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اپنی جگہ پر بیٹھ چاہے یہاں سے ہم نے اوپر سے بکرم کے اوپر جو فالتو کپڑا تھا بکرم سے بھڑ گیا تھا وہ ہم نے کاٹ لینا ہے اور یہ فالتو کپڑے کو دوسری سائیڈ سے ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے پریس کر لینا ہے یہ اب ہم نے نیچے سے بھی پریس کے ساتھ کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ٹیگ کر لینا ہے اس طریقے ساتھ اس کی ہم نے اچھی سی ٹیگ بٹھا لینی ہے اب ہم نے یہاں سے اس کو سلائی لگانی ہے یہ دیکھئے ہم نے اوپر اور نیچے والی پٹی کو سیم طریقے سے ہی سلائی کیا ہے یہ دیکھ لیں اب یہاں پہ ہماری بکرم کی کناری حتم ہو رہی ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ ہم نے نیچے والے حصے کو یعنی کہ نیچے جو کپڑا ہمارا فالتو تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے اس کو ہم نے نشان لگا لینا ہے بلکل بکرم کی کناری کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ نشان لگانا ہے یہ ہم نے دونوں ہی پٹیوں پر نشان لگا لیا ہے اور اب ہم نے ان پٹیوں کو شرٹ کے ساتھ فکس کرنا ہے شرٹ کے ساتھ ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھ کر سلائی کرنا ہے یہ ہماری جو پٹی ہے یہ ہم نے جہاں پر کٹ لگایا ہے وہاں تک آئے گی یہ دیکھئے شرٹ کو جہاں ہم نے کٹ لگایا تھا وہاں پر اس کا انڈ ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو اب سیدھے کر لینا ہے سیدھا کر کے آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھ کر اوپر سے ایک سلائی لگا لینی ہے اس طریقے سے رکھ کر ہم نے اس کو سٹچ کر لینا ہے اب ہم اوپر والی پٹی لگائیں گے یہاں سے ہم نے اوپر والی پٹی کو سٹچ کرنا ہے جو ہم نے نشان لگایا ہوا ہے بلکل اس کے برابر ہم نے رکھ کر سلائی لگانی ہے اور اب جہاں پر ہم نے کٹ لگایا ہوا ہے وہاں پر آ کر ہم نے یہ پٹی کو بھی ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے جو ہم نے اوپر والی پٹی تیار کی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے شرٹ کے کٹ کے برابر لاتے ہوئے وہاں سے ہم نے اس کو بھی ہلکا سا کٹ لگا کر اس طریقے سے ہم نے اس کو اب سیدھا کر لینا ہے اور ہم نے سلائی اس کو وہیں تک لگائی ہے جہاں تک کہ شرٹ کو کٹ لگا ہوا تھا فرنٹ سے یہ دیکھئے اور نیچے سے آپ پٹی کا فالتو کپڑا کٹ لیں اب اس کو ہم دوسری پٹی کی طرح ہی اوپر سے سٹچ کریں گے اور یہاں سے ہم نے دھیان کرنا ہے کہ دونوں پٹیاں یعنی اوپر والی پٹی اور نیچے والی پٹی ان دونوں کو اوپر سے پکڑ کر ہم نے برابر کر لینا ہے اور پھر ہم نے یہ نیچے والا حصہ جو ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر ہم نے سٹچ کرنا ہے اور جہاں پر ہمارا کٹ لگا ہوا تھا شیرٹ کا وہاں پر ہم نے نشان لگا لینا اور یہاں سے ہم ٹرن ہوتے ہوئے اس نشان پاؤں کے اوپر سے ہم سلائی کو گزار لیں گے اور یہ میں ایک پاؤں کے فاصلے پر یہاں پر دول لانے لگا رہی ہوں اب ہم نے بیک والا حصہ اس کے اوپر رکھ کر اوپر سے گھندے کے ساتھ گھندہ ملا سلائی کر لینا ہے یہ دیکھئے سلائی کرنے کے بعد ہم اوپر ہلکے سے کٹ لگا لیں گے سلائی ہم ہم گھلے گھلے پیم کر لینی ہے کہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک یہ کتنا بن رہا ہے یہ تقریباً ساڑھے پندرہ انچ بن رہا ہے تو ہم اس سے تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے بن بن کی لمبائی ہم ساڑھے پندرہ انچ ہم نے لی ہے لیکن جب ہم نشان لگائیں گے یہاں سے ہم نے اس کو ترچھا کاٹنا ہے تو یہ پندرہ انچ رہ جائے گا آدھا انچ یہاں سے ہم جو ہے وہ کٹ کر لیں گے یہ یہاں سے ہم نے ترچھا نشان لگایا اور یہ نیچے سے بھی ہم اس کو ترچھا نشان لگا کر کاٹ لیں گے اس طریقے سے اب یہ پندرہ انچ رہ گیا ہے اس کو ہم کپڑے پر چسپا کر لیں گے اب ہم اس کو بیک کی طرف جو ہے کپڑا بڑھا کر اس طریقے ساتھ ہم اس کی تیہ بٹھا لیں گے اور فالتو کپڑا یہاں سے ہم کٹ یں گے یاد رکھیں کہ ہم نے یہاں سے برابر لیا ہے فرنٹ والا پیس اور بیک والا پیس یعنی کہ دونوں ہی حصے برابر ہیں اور سائیڈوں سے ہم نے فالتو کپڑا کٹ لیا اب نیچے سے ہم نے یہ کپڑے کو اندر کی طرف فولٹ کر سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس طریقے سے سلائی لگا لینی ہے مشین کے ایک پاؤں کے فاصلے پر ہم نے یہ سلائی لگائی ہے اور اب ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھ کر یہ سائیڈوں سے یہاں سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھئے ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے بہت آسان طریقہ ہے بین لگانے کا یہ سیدھا کرنے کے بعد ہم اس طریقے ساتھ اس کی اچھی طرح سے تیب بٹھائیں گے اور بین کی کناری کے ساتھ ہم نے نچلے کپڑے پر نشان لگا لینا ہے اب ہم نے بین کو اس طرح سے رکھ کر مد تک اس کو سلائی کر کے لے جانا ہے اور مد کا نشان ہم یہ سے بین پہ لگا لیں گے یہ اس کا سینٹر ہم نے نکال لیا ہے اب یہ ایک سائٹ سے ہم اس کو نک کے ساتھ رکھ کر سٹیچ کرتے ہو جائیں گے سینٹر تک یہ دیکھ دیکھ یہ سینٹر کا نشان جو ہم نے لگا ہوا تھا وہاں تک ہم نے اس کو سلائی کرتے ہوئے لے آنا ہے اور یہاں سے ہم نے ٹنکا چھوڑ دینا ہے اور اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے یعنی فرنٹ سے جوڑتے ہوئے لے کے آئیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو نک کے فرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہوئے بیک کی طرف لے جانا ہے بلکل جو ہم نے نشان لگا یا ہوئے ہے اس کے اوپر اوپر سے ہم سلائی بیک کی طرف لے جائیں گے اب ہم نے اندر سے ہلکی ہلکی کٹ لگا لینے ہیں کٹ لگانے کے بعد ہم بین کو سیدھا کریں گے اور اس کو یہاں سے ہم نے سٹچ کرتے ہوئے کمپلیٹ کرنا ہے یہ فرنٹ سے ہم نے اس کو سٹچ کرتے ہوئے دوسری سائل پہ لے جانا ہے ساتھ ساتھ آپ کپڑے کو سیدھا کرتے جائیں تاکہ کسی قسم کی اس میں چنٹ نہ آئے اور جہاں پر ہمارا end ہو رہا ہے یہ ہم مشین کو اوپر کی طرف ٹرن کر کے لے جائیں گے اس طریقے سے اور بین کی اوپر والی کناری پر ہم سلائل لگاتے ہوئے دوسری سائیڈ پر اس کو لے جا کر ختم کر دیں گے لگ اگر 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 نے جیب لگانی ہے تو آپ اوپر سے چار انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے نشان لگا لیں اور چونکہ یہ چھوٹے بچے کی ہے تو میں پانچ انچ کے فاصلے پر یہ دوسرا نشان لگا کر یہاں سے کٹ لوں گی ہلکے ہلکے کٹ لگا لوں گی اور یہ اندر والے کپڑے کو دونوں کٹ کے درمیان والے کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر کے میں سلائی لگا لوں گی بازو کی فرنٹ پر میں نے ایک انچ چوڑی پٹی لگائی ہے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے رکھ کر سٹیچ کر لینا ہے سٹیچ کرنے کے بعد بازو کے ہم فرنٹ کا تائیون کریں گے اور یہاں سے ہم نے یہ جو سائیڈ ہے وہ ہم نے فرنٹ ہی پر بازو کی لانی ہے تو اس طریقے سے ہم نے درمیان کا جو نشان لگایا تھا اس کو ہم نے بلکل آرم ہول کے اوپر درمیان سے سٹارٹ کرتے ہوئے ایک سائیڈ سے سٹیچ کرنا ہے جیب لگانے کا نیکس پروگرام میں دکھاؤں گی تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے اور اسی طرح ہم نے اب یہاں کندھے سے بازو کو آرم ہول کے ساتھ رکھ کر بیک کی طرف بھی سٹیچ کر کے لے جانا ہے اور اس کو کمپلیٹ کر نا ہے اب ہم نے بازو سے سٹیچ کرتے ہوئے سینے سے اور جیب والی سائٹ سے ہم نے ایسے کرنا ہے کہ جہاں پر ہم نے اندر کی طرف کپڑا فولد کیا تھا اس کے اوپر تک ہم نے پہلے سٹیچ کرنا ہے اور پھر نیچے سے ہم نے سٹارٹ کر کے باٹم تک لے جانا ہے اینڈ میں ہم نے یہ باٹم سے کپڑے کو اندر کی طرف فولد کرتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا جبا تیار ہے پروگرم پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے اور اپنے فرنڈ اور فیملی میں شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کا اور ویڈ بیل جوائن کیا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کم نوٹیفکیشن بروقت مل جائے دعاوں میں یاد رکھئے کا شکریہ دیکھنے اور سننے کا اللہ حافظ